اسلام علیکم جی ویلکم کرتا ہوں آپ کو مرتضیہ گارڈن چینل پہ تو آج آل مدینہ نرسری پر آئے ہیں ہم آرے بزار کے اندر کافی لوگ پوچھ رہے تھے کہ مرتضیہ صاحب یہ بتا دیں آج کار کے دنوں کے اندر خاد کون سی پودوں کو ڈالیں اکثر بارش کے اندر پودے خراب ہوتے ہیں تو ان کی کوئی وجہ بتا دیں اس کے ساتھ ساتھ ہمیں گنبلوں وغیرہ جی ضرورت ہو تو ہم کہاں سے خریدیں تو یہ سارا کچھ میں یہاں آیا ہوں وزڈ پہ تو میں نے سوچا کہ جب آپ لوگوں کے ساتھ میں یہ شیئر کرتا ہوں یہاں ان کے پاس جو ہے یہ سفید کلر کا جو ڈیٹا ہے یہ بھی ان کے پاس مجھود ہے اس کے علاوہ جو اوپر یہ پشاوری چھوٹے چھوٹے سپورٹ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ بھی ان کے پاس ہوتے ہیں خاد ان کے پاس یہ پیکٹو کے اندر بھی ہے یہ یوریا ہے جو انٹی کے اس طریقے یوریا اس کے علاوہ جو ہے یہ کافی مکس خادے جو ہیں ان کے پاس ہیں تو اس کے علاوہ جو یہ آپ کو پتہ ہے سپریز ابھی سیسلہ جو ہے ابھی جاری ہے تو یہ کچھ ڈیکوریشنی چیز بھی ہیں ان کے پاس ٹوٹے پورٹ بھی ہوتے ہیں وہ والے یہاں پر اکبر مالی جو ہے جن کے پاس میں آیا تھا دو تین میں نے پروگرام کیے تھے وہ بھی میرے پاس ابھی آ جاتے ہیں ایک کرسما لائے ہوئے تو ان کو ڈیل کر رہے ہیں تو یہ دیکھ لیں جس طریقے ان کے پاس یہ ہوتے ہیں لال ٹین ہے سکونیم ہے منی پلات اس کے علاوہ یہ جتنی بھی آگے چیزیں پڑی ہیں ماشاءاللہ چمکہ بیل ہے مرنگا ہے سنیگ یہ نبو کروٹن اور یہ ابسکاس بھی ماشاءاللہ یہ مجھے بہت پسند ہے یہ والی یہ ابسکاس ان کے پاس پڑی ہے یہ بھی بہت اچھی وریٹی ہے تو اس کے علاوہ جو آگے یہ پانڈا فیکس ہے یہ یہ دیکھیں ابھی ان کے پاس یہ رات کی رہنی ہے لیکن تھوڑی سی یہ خراب ہے یہ کسٹمر خریدنے سے پہلے سوچ لیں یہ ٹھیک نہیں ہے ان کو سپریہ کرنے والا یہ ان کو بتا دوں گا اور یہ والا جو کلر ہے ابسکاس کا دیکھیں یہ کتنا خوبصورت کلر ہے ٹھیک ہے یہ بہت اچھی وریٹی ہے اچھا ہے یہ ابسکاس کا پودا ہے تو اس کے ساتھ یہ چمکہ بیل ہے یہ دیکھیں ابھی یہ تھوڑی سی بڑھ رہی ہے چھلی کے اندر ہے تو اس کے ساتھ اور بھی جو یہ پڑے ہیں ماشاءاللہ یہ کافی ان کے پاس یہ وریٹی ہے جو ابھی آج کل کے دن کے اندر بارہ مہینے لگ رہی اور لوگ لگا رہے ہیں یہ نیم کا پودا بھی ہے جی اس کے علاوہ دیسی غلاب بھی ہے تھوڑی سی کڈیشن اس کے آج کل کے دن کے اندر نارمل ہوتی ہے تو اس کے علاوہ جو اکبر مالی باہر ہے اسے میں ملتا ہوں تھوڑا سا اسے بھی آپ کو گائیڈنس لے کے لے کے دیتا ہوں تاکہ تھوڑی سی آپ کو بھی سمجھ آ جائے یہ بارش ابھی بھی شروع ہو گئی ہے تو جلدی جلدی میں تھوڑا تھوڑا سا آپ کو چیک کروا دیتا ہوں یہ پھلوں والے فروٹ والے پودے جو ہیں ان کے انہوں نے بیک سیڈ پر رکھے یہ نیکس ہے اس کے ساتھ جو ہے یہ اربینیا پام اس طریقے کا یہ ربڑ پلانٹ ان کے پاس دو تین کلر کا ہے گرین بھی ہے اور ویریگیٹر بھی ہے اس کے علاوہ یہ مرون کلر والا بھی ہے یہ بھی والا کلر جو ہے نا یہ اچھا کلر ہے یہ ٹھیک ہے اس کے علاوہ ایک اور کلر ہوتا ہے بلکل اسی شیب کے اندر ہوتا ہے جس کو فوجی روڑ پلانٹ کہتے ہیں تو اس کے علاوہ یہ کین پام ہے اور یہ پینسل پلانٹ اس طریقے پینسل پام تھوڑا سا نارمل ہے لیکن پھر بھی میں آپ کو چیک کرواتا جاتا ہوں آج کار کے دین کے اندر بارشو کے اندر ٹھیک دس بس دین کے بعد جو لوگ ہیں یہ پودے لگانا شروع کر دیں گے تو گملے ان کے پاس یہ پورا ٹرک ابھی اتار کے گئے یہ بھی کافی ان کے پاس سٹوک ہے اگر آپ کوئی گملہ خریدنا چاہیں گے تو ان کے پاس ریڈ بھی نارمل ہے تو خاد وغیرہ یا سپرے آج کال علوہ جگی کا موسم ہوتا ہے تو یہ آپ کو تھوڑا سا بتا جائیں یہ اکبر اکبر صاحب جو مالی ہیں اس نرسلی کے سلام علیکم یہ اکبر صاحب دعائیں آپ کی اللہ کی رحمت ہے اچھا لوگ پوچھ رہے ہیں جی آج کال کے دین کے اندر خاد وغیرہ ڈال سکتے ہیں جی جی بلکل بلکل ڈال سکتے ہو اچھا خاد کسی بھی موسم پہ ڈال سکتے ہیں لیکن گوبر تو علاوہ اچھا گوبر تو علاوہ پتو والی خاد جو ہے وہ ڈال سکتے ہیں جی وہ ڈال سکتے ہیں بلکل اچھا تو جو پودے آج کال لوگ لگا رہے ہیں زیادہ تار جو بارشوں کا موسم ہے اس کے اندر تھوڑا سا لوگ ڈرتے بھی ہیں کہ پودے خراب نہ ہو جائیں تو زیادہ تار پودے ان کو پکے لگانے چاہیے چاہیے چاہتے ان کا نقصان بھی نہ ہو جی بلکل آج کل پکے پودے لگانے چاہیے ہاں جی ہاں کیونکہ وہ اس میں بہار ہے اور دوسرا جڑے برساتوں کا دین ہے ہاں پانی کمی آگئی تو وہ پوری ہو جائے گی بلکل اچھا یہ جو بناتے ہیں آپ تھوڑا سا بتا دے نا یہ بال جو آپ نے بنائیں گے یہ لوگ پوچھتے ہیں ان کے ریٹ وغیرہ تھوڑا سا دیا کریں ان کا کیا ریٹ ہے یہ جو ہے یہ 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 ہے ایک فٹ کا گولا ایک فٹ کا گولا یہ اچھا یہ چھرے یہ بلکل یہ ہے یہ پندرہ سو ریٹ ہے اس کا پندرہ سو ریٹ اور جو یہی ہے یہ پندرہ انچی کا گولا ہے اور یہ دوزار کا یہ دوزار پے اچھا یہ سٹھیب پرے جو آپ اس کو دے رہے ہیں یہ خود ہی تو یہ لال تینے کا تھوڑا سا بتا دیں لال تینے کے کتنے کلر ہے آپ کے لال تینے میرے پاس جڑائنا چھے کلر ہے لال تینے کے چھے کلر ہے لال تینے کے تو اس کا کیا ریٹ ہے اس کا یہ تین سور ریٹ ہے اچھا تین سور پیار ریٹ ہے اچھا جی ریٹ ان کو بالکل بہترین ہے لہذا کہ اثروانے کی ضرورت نہیں ہے بعض نرسیوں پر جاتے ہیں تو بہت اہمی ریٹ لگاتے ہیں تو اس کے علاوہ جی یہ تھوڑا سا بتا دیں جو یہ منارہ پاکستان بنا رہا ہے کیا چیز ہے اس کا حایت ہے ستفو ٹھو 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 اگر آپ جب بھی آتے ہیں یہ پیار وقت سے آپ کے ساتھ پیش آئیں گے ریڈ بھی ان کا ٹھیک ہوتا ہے ان کی نرسری پر آئیں پودے لے کے جائیں اور پودےوں کا شوق جو ہے وہ بہترین قسم کا شوق کریں اپنے گھر کو گرین رکھیں خوبصورت رکھیں تاکہ یہ باہر کی جو ہوا ہے حلودگی وغیرہ سے آپ کو یہ پودے اکسیزن دیتے ہیں آپ کو بچاتے ہیں جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ پودے لگائیں تو نرسری پر آئیں ٹھیک ہے اکبر صاحب بہت مہربانی شکریہ آپ کی بہت مہربانی ٹھیک ہے جی آج کا ہمارا اتنے پروگرام تھا تو ملتا ہوں کسی اگلے پروگرام کے ساتھ تاب تک اللہ نگے پانے ٹھیک ہے